الحمدللہ سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقت الموت وانما تبفون وجوركم يوم القیامة فمن زخدها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وقال عز و جل کما مرد في سورة العنقبوت وما هذه الحياة الدنيا الا لہب و لعب وإن الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم رب شحری صدری ویسر لی امری وحلوقتا باللسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزق نتباع وارنا الباطل باطل ورزق نشتنا بح آمین یا رب العالمین محدد حاضرین اور محترم خواتین آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے مطاع الغرور مرقب اضافی ہے دھوکے کا سامان اور یہ ترکیر قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے ایک تو سورہ آل عمران کی آیت ایک سو پیچاسی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر بیس ہے جس کا تذکرہ میں بات میں کروں دو مقامات پر مطاع الغرور دھوکے کا سامان اس حیات دنیا بھی کو قرار دیا گیا ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے میں نے ساتھی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنقبوت کی آیت ہے اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے وہ اس آیت مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی وَمَا حَذِنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوُمْ وَلَعِبُ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانُ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لَوْقَانُ يَعْلَمُورِ کاش کے انہیں معلوم ہوتا چار وقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لَحْوَ الْعَبُ یا لَعِبُ الْحَبُ سے تعبیل کیا گیا دو جگہ بطاو الگرور چار جگہ لَحْوَ الْعَبُ لیکن کس اعتبار سے اور طلب بات ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ قائدات اس نے بنائی ہے اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے لائل بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنرے کا کھیل نہیں ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَا بَاطِلَا یہ کوئی وہم نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے پھر اس میں ہمیں اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقامتہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بن کے ساتھ میں آتی ہے یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے حقیقت ہے واقعہ ہے ٹھوس ہے محسوس ہوتی ہے اس کا دکھ دکھ اور کر بھی محسوس ہوتا ہے اس کی مسرنت اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ایک ایسیش ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا تو اس معنی میں یقیندی حقائق ہے ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے کہا اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ تو اسے پیمانہ ای امروز و فردہ سے ننا جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ حروج ہے انسان کلائمکس آف اس کریئیشن قرآن مجید میں کہا گیا ہے خلقتہو بیدئیا میں نے اسے اپنے دور و ہاتھوں سے بنایا ولقد کرمنا بني آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علا کثیر من من خلقنا تفدینا یہ اس کی شاند ہے اس کے بارے میں دو جلہ فرمایا فیداث اضیتو ونفقت فیہ من روحی یہ روحی مرکب اضافی خاص اللہ اپنی ذات کی طرف حضور کو منصوب کر رہا ہے جو حضرت آدم میں پھوک ہی گئی ہے روحی جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں فقعو رہو ساجدین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس شد و مت سے اور کس تقرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گل گئے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ تین الفاظ جو ہیں تعقید کے لئے سجدہ کیا الملائکہ حسن ہے علیف لام لام حسن ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافی نہیں نہیں قُلُّهُمْ سَبْ کے سب پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اَجْمَعُونَ سب سے سجدہ وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ تیس پہ تیس چالیس پچاس سات ستر اسی برس نہیں ہے اس کی زندگی بہت طبیل ہے بہت طبیل ہے میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہیں جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں حیاتِ دنیاوی یعنی دنیا میں پیدائش سے دے کر موت تک یہ ایک وقفہ ہے پھر یہ کہ اس کے بعد حیاتِ اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا آدمِ برزق سے پھر باسِ بادل موت ہے پھر حیاتِ اخروی یہ سب جانتے ہیں لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو ہاتھی اور اہدِ حاضر کے جو ریشنلس قسم کے اقلیت زدہ میں کہتا ہوں یا اقلیت گزیدہ اقلیت سے دسعے ہوئے لوگ وہ ان چیزوں سے عبا کرتے دور بھاگتے ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالمِ ارواح میں الارواح جنود مجندہ لشکروں کے لشکر تھے آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک سب کی ارواح عالمِ ارواح میں پیدا کر دیگی وہاں اہد لیا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں مالک نہیں ہم سب نے اہد کیا تھا کیوں نہیں شہید نہ ہم گواہ یہ اہدِ الست اور ظاہر بات ہے کہ اہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو خود شعوری نہ ہو آپ دنیا میں معاعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمیِ حوش و حواس میں یہ اہد کر رہا ہوں معاعدہ کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور حوش و حواس کے ساتھ تھے خود شعوری کے ساتھ تھے لیکن صرف ارواح تھی جس جسم نہیں تھے اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ مطا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تو آپ نے فرمایا والآدم بین البائع والتین ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارہ گند ہی رہا تھا پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم کہ میں اس وقت بھی نبی تھا عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غرق نہیں ہے اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے مسلم شریف میں ہندرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت محضور ہے اللہ نے فرشتوں کو روح سے پیدا دی روح فرشتے روح ہیں ارواح ہیں روح القدس روح الامین اور ارواح انسانیہ بھی روح ہیں یہ سب ان کا مادہ تخلیق روح ہے اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا لیا گیا یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارن ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے ربنا امدتا نسنتین وا احییتا نسنتین فاعترفنا بزنوبنا فحل الى خروج من سبیل اے اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ایک مرتبہ اور سہی کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کی نہیں اتنے مراحل سے تُو ہمیں لے کر آیا ہے ایک مرحلہ اور سی تو یہ دو موتیں کونسی ہیں پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا پھر عالم خلق جسے آج سائنٹس کہتے ہیں جس کا نقطہ آغاز ہے مگ بینگ عالم ارواح اس سے پہلے کی شئے ہے اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی وہ سائنس سے ماورہ ہے لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے بگ بینگ سے وہ پھر مختلف مراحل تنزل کے مراحل بھی آئے ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل تریک کر کے آدم تیار ہوا ہے حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شیر کہا ہے ہر دو عالم خاک شد تابست لفظ آدمی اے بہارے نیستی از قدر خود خوشی آر باش یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا بگ بینگ اور بہت بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنس دا ٹریلینز این ٹریلینز اوف فارنہائٹ یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا آدم تھا لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس قدرے پر آئی ہر دو عالم خاک شد یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا تابست نقش آدمی اس کے بعد ارتقائی براحل ہے اور پھر آدم کی وہ روح جو کورڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لاکر پھونکی گئی ہے جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لاکر پھونکی گئی فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُّوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ یہاں سے حیات دنیا بھی کا آغاز ہو گئے پھر وہ سلسلہ تناسل ہے آدم اور ہوا کی نسل میں سے ہر بچہ چار ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے حدیث ہے متفقن علی عبداللہ ابن مسجود سے رضی اللہ تعالی عنہ اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وہ ہوا صادق المصدوق دیکھنا تو ان کا شک میں نہ پڑ جانا محمد کون ہے الصادق المصدوق جو سچے ہیں جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے کہ رحم مادر میں چالیس دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن تم گزگا کی شکل میں ہوتے ہو پھر اللہ تعالی فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھوکتا وہی عمل جو آدم کے جسد رہیولہ کے ساتھ ہوا تھا ہاں ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے جو رحم مادر میں چار مہینے کے بعد دعایا جاتا ہے یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی پھر موت یہ دوسری موت ہے اب پہلی موت تو وہ تھی لیکن دوسری موت یہاں سپریشن ہو جائے گی جو زمین سے آیا تھا تخلیطی مادہ وہ جسم میں گئے جسم زمین میں گیا گل سر تر ختم ہوا جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لبے لباب ہے جان نفس اس کو لے کر اپنے ساتھ اور وہ جائے گی عالم اپالا پھر یہ ایک وقفہ ہے پھر باست بادل موت ہے تو احیابی دو ہو گئے ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں ہاں کھلی اس عالم میں ہماری یہ پہلا احیابی تھا دوسرا احیابی ہوگا قیامت کے دن باعث بعد الموت اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے ہمیشہ یہ تصور سامنے رکھئے تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ یہ تو زندگی بہت طویل ہے تو اسے پیمانہ اے موضو فرداز سنندہ آپ جاوے داب پیہم دمان ہر دم جوا ہے زندگی اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا یہ اس جسم کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ تیس چاریس پچار سار ستر سی سو برس کی عمر یہ ایک وقفہ ہے یہ امتحاری وقفہ ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے ایوکم احسن عملا اس کو بھئی اقبال نے اسی نظر میں خوب بیان کیا ہے کہ قل ذمہ حسنی سے تو برہائے مانندے حباب اس ریا خانے میں تیرا امتحا ہے زندگی اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن کو فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والے ہیں ابدی اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ انکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحُمُ وَلْعِبُ وَإِمَّتْ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُوا يَعْنَبُونَ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کاش میں انہیں معلوم ہوتا ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے قُلْ زُبِ حَسْتِ سَتُوْ بَرَا حِمْا لِلْدِ حَبَابِ اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان دنیا پرست نہیں ملے گا مَتَا ہے دنیا برچنے کی چیزیں وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعِ برچنے کی چیزیں بردوئے سے اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں ایک حدیث میں حضور نظیم نقشہ کھے چاہے مَالِ مَلِ الدُّنْيَا نوکو مجھے تمہارے دنیا سے کیا سروکار اِنَّمَا مَسَلِكَ رَاقِبٍ اِسْتَظَلْنَا تَحْفَرْ شَجَرَتٍ میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رکھ جاتا ہے وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا اپنا گھر نہیں سمجھتا تھوڑی دیر کا سستانہ ہے پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کی طرف روادما ہو جاتا ہے بس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے بہت مختصر بھی ہے اِنَّمَا دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَابَاتِمُ مَا فِي الْمَا فِي الْمُقْدُ قرآن مجید کہتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا ہے خلافت ہمیں دے رہی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنائی گیا ہے یہ بحفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے یہ سب ہمارے لیے بنائی گیا ہے پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہے ہمارے لیے سخرن لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لئے مسکر کی گئی ہے اِنَّمَتْ دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا آخرت ملی یہ منزل یاد رہے ہیں میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ راہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَنُ عَبَنَا لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میرے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لئے تو نہیں بنایا ہے ربنا ما خَلَق تَحَادَ بَاطِلَا حضور فرماتے ہیں اَدْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةُ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤں گے تو وہاں کاتو گے یہاں باؤں گی نہیں تو کاتو گے کیا خاک اس اعتبار سے اور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کے سامنے آتا ہے ہماری حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو ارسائی محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لئے بہت قیمتی ہے یہاں وہ محنت کرو کاشت کرو تاکہ مہاں کاٹ سکتے اَدْدُنْيَا مَزْرَعَةُ آخرہ اب دیکھئے یہ جو انداز ہے قرآن کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ جو ہماری گفترون کا عجبان ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملا ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے دنیا دھوکے کی تیٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو دفع کرو رب سے لو لگانی ہے یہ شادی کر کے گھر گرستی کا کھکیڑ مول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہے جاتا ہے نیازہ گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے دفع ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی جوٹیوں پر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں جونی رمائے ہیں یہ ہے اس کا ایک منتقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریباً تمام ملاحبِ عالم میں نکلا ہے رہبانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فیلسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی لا رہبانیت فیلسلام فرمایا کہ ان نکاح بن سنتی یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھر گرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ریشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے رضی اللہ تعالیٰ کچھ درویش برش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوم الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک عجیب سائبل چینجز کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں عمر بالعاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بالعاص ہے وارئر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بالعاص بلکل درویش روزانہ روزانہ ساری رات کھڑے ہیں نبیلی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اطلاع بلی بلالیا جواب تلبی ہو گئی یا عبداللہ اولا مخبر اندکتا سلم الدہر متقوم اللیل اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو روزانہ روزانہ رکھتے ہو کیا کہتے ہیں جی حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہرگز فَإِنَّ لِي نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِي زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِي زَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا دیکھو تم پر تمہارے جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی بیوی کو کہ وہ بلکل جیسے کہ ملک اچہلی حالت میں تھی مجھا ہی چاہر بنا رکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی دوست کو تو کس عرض ہے ہی نہیں سرے سے ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگھار کریں گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ ہو سنگھرز ہی نہ لا تفعل رات کو سو بھی دیکھو مجھے مرات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑھتا بھی میں روزے رکھتا بھی ہوں نازمی کرتا دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیا کرو حضور مجھد اور تھوڑی سی اجازہ اچھا ایک دن ناغہ ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سنا سرہ تن آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ان پر بھی کوئی ایسا غلبہ ہوا رحمانیت کا ترک دنیا کا انہوں نے آکے ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات تماز پڑھتے ہیں کتنے دوست ہوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقتت بھی آ کرتا ہے اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادبار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو درہا تسلیح حضور کے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کے سے گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت تھما لیے تو کافی نہیں اب تو گناہ کار ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیا حضور کو اطلاع مل گئی طرف فرمایا ڈانٹا آپ نے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے جی ہاں میں کہا تو ہی نہیں واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نواب بھی پڑھتا ہوں روزہ رکھتا بھی ہوں میری گھر درستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو علیہ در حدیثیں بالکل نکاح من سنتی اور یہ ٹکڑا اس نویل حدیث کا ہے جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا بھی اس کا مجھ سے کوئی تعلق دی یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی طرزہ ملک گریز دنیا سے تعلق ملکتے کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لئے رہ گئے کھیلیں کودیں عیش کریں جو صلیب الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پجھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہیں ظلم کریں اور جس طرح چاہیں شریر جو ہے شراطیں کریں قرآن مدید میں سورہ حدیث اس اعتبار سے نہاک عظیم صورت ہے نہاک عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع الغرور وانی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہب و لعب لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلمون انم الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاقر بینکم و تکاسر فی الاموال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتاں جب بھی آتا ہے محاورتاں لہو و لعب لعب و لحب وہ تو چار جگہ ہے یہاں تین الفاظ وزید آئے ہیں اور ترقیب کیا پہلے لعب ہیں پھر لہو ہیں سورہ انقبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کے شکل استیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترقیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ بہت کریں گے تو یہ ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکت نہیں ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اسے وہ لعب لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشول گریٹیفیکیشن کا انتر شامل جاتا ہے اب اس کے کہاں لہم ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کئی ایسا نہ ہو بدا پڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس ہوگا زیدہ تو مناو سنگھار عرائش جبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاثر فی لموال اللہ تفاخر بینکو یہ سمجھئے کہ تقریبا تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہ ہٹ پر فخر ہوگا تفاخر جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرص کر دوں داؤں پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حل نہیں مال آنا چاہیے اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت پیناس سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں بڑے بیعہ کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتی زرطب المقابر یہاں تک کہ قبر تک جام قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں سے لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے ایلمو ان من حیات دنیا لعب و لہب و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر ان فلم والے والا اولاد اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیاں منائی گئیں پھر وہ لڑک پن سے پھر تین ایجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر امر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتار آ جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے کمسل غیس اعجبال کفارا نباتو سم یحیج فتراہ مصفرن سم یکولو حقاما یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش پرستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اعجبال کفارا نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کیاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیاں مناتے ہیں آپ کمسل غیس اعجبال کفارا نباتو سم یحیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہ رہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابال اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زرد بھی پڑا گئی ہے سم یکولو حقاما پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ بٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا ہوا وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کنگم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کلو نفس زائقت البوت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پیچاسری آیت کا پہلا جوزہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت عامی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہی آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیہ میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پاس پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں ناریوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کھیل ہے گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سیجز تو آئے گی اعلموا انمال حیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاسن فی الانوال والا اولاد کاما صال غیسن آجم الکفار نباتو سم یحیج فتراہ مصفرن سم یکون حطامہ و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا now the choice is yours اما شاکرم و اما کفورا فیصلہ تم خود کر ممل حیات الدنیا اللہ مطاعو الغرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گیا ہے یسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے بھئی برتو مطاع ہے برکنگی شے ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو اِنَّمَا الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُنْ خُلِقْتُنْ لِلْآخِرَا منزل بو رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندرے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح نے اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اُسنے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیبِ دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں بطن نہیں پلکل نہیں حضور نے خود فرمایا بجے تمہاری دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا بجے اس دنیا سے پسند ہیں عورت کوئی تسنو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محرمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی تندگ میری نماز میں ہے مجھے خوشبو پسند ہیں عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا قرآنِ مجید میں آتا ہے اے نبی اب کوئی اور نکاح نہیں کریں گے چاہے ان کا خسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے اپنی جازت نہیں ہے مزید بس فل سٹو جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے تو یہ دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو رہے دو بس بات صرف یہ ہے کافر کی یہ پہچان کہ آپ حاک میں گم ہیں اسی لیے سورہ کحف کا ایک مرکزی مضمون ہے پہلے رکو میں بات آتی ہے اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَى الْلَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ سکائیس کریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں اور یہ شاندار بلدنزیں ہیں اور یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو روخِ روشن کے آگے شما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پر وانا آتا ہے پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو اللہ ہی سے محبت کرو کامیاب ہو گئے دنیا کو برتو اگر دنیا یہ عروضِ ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے ختم اچھا دیکھئے اس سورہ حدیر میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو الہدہ ندہ بیان کر دیا ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا رحمانیت ترکے دنیا اس کی نفیق کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتْهِمَا النُّبُوتَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَسِرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَا وَعَاتِعِنَاهُ الْإِنجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِيذَ اتَّبَعُوهُ رَحْوَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا ما قَتَبْ لَا حَوْلِهِ اصل مضمون یہ تھا جس کے لئے تمہید اتنی لمبی باندھی ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو انہیں انجیل دی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیئے انسانی حمدردی حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا ظاہر بات ہے کہ آپ کے حوارید اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عقص پیدا ہونا تھا لہذا وہ ایک خاص قیفیت لیکن فرمایا ایک سے کیوں انہوں نے بدعات کے طور پر ایجاد کر لیا رہبانیت کی انہوں نے بدعات ایجاد کر لی یہ انہوں نے کی ہے ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی دی یہ ہے وہ منفی نتیجہ گریز خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ منیسٹیسزم تجرد کی زندگی گزارو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور اندر جو حرام کاری کے بادار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے ہسٹری آف کرسٹین منیسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لی تھے خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں مخیہ و دیڑھ کر کھل رکھ دی یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں میں بعد میں تھوڑا سارس کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسٹینیٹی میں آئی ہے لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں اس کروں گا لیکن اس کا مل حیات الدنیا اللہ مطاعر قرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے پہلا نتیجہ تھا گریز کا پسپائی کا سرار کا معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں جو چاہیں کریں ایک راستہ یہ ہے ترکِ دنیا کے معنی ہیں ترکِ لذاتِ دنیا بھی آسائشوں کو ترک کرنا سختیاں جیلنا کس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ باطل کے کا تختہ اُلر دیا جائے ظلم کا استیسال ضائع بات ہے ظالم آسائلی سے ظلم نہیں چھوڑے گا ایکسپوائٹر باعظ و نصیحت سے اتنے ایکسپوائٹیشن سے باز نہیں آئے گا شاز ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقینا کچھ صلیب الفطرت لوگ ہوتے ہیں جیسے طبقہِ اشرافیہ سے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلیب الفطرت انسان تھے وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے اُجھے طبقے میں سے تھے اثرہِ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے لیکن بائی اِن لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جمع کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پولیٹیکل ریپریشن ہے یا ایکنومک ایسپوائٹیشن ہے استحاد محنت لوگ کرے کھائیں گے ہم ایش ہم کریں گے محنت کسان کرے جا کے کھیت میں ہم لے آئے گے اپنا حصہ اور ایش کریں گے یا کوئی سوشل ڈسکرمنیشن ہے یہ اونچا ہے یا نیچا ہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شدر یہ لگو ہے اس سے نکل ہی نہیں سکتا اور یہ پیدا ہوا برامر یہ تو اونچا ہے اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا اس کے لئے جد و جہود کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے قتال کی ضرورت ہے اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیا بھی سے کنارہ کشی نہ کریں جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الوقات ہوگا جو تملیلی بھائیوں کے اسطلاح ہے بہت اہم اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہود وہ محنت وہ جہاد اس کے لئے آپ کے پاس وقت ہوگا اس کو آپ لگا سکیں گے پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا جان کے بعد ہی بھی کھیل نہیں پڑے گی اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے تین برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی حاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شعب بنی حاشم میں جو رہیں یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں کھانہ تو دیتے ہیں وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا بند کر دیا گیا تا سیر تھی کہ کوئی شہن جو ہے وہ جانے نہ پائے تین برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے عبال عبال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی حاشم ان کی حلق میں ٹھپکایا گیا ہے کچھ تھے لوگ حکیم بن حضام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بار میں ایمان بھی لے آئے حضرت خریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی جس پہنچا دیتے ہیں یہ سارے برا سے براہل آئے ہیں یہ جو ہے یہ مصمت ہے ترک دنیا ترک دنیا وہ نہیں ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے ان کو چھوڑے ان کو ترک کریں تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لئے اب اس کے لئے دیکھئے آیت آیت نمبر پچیس ہے یہ سورہ حدیث کی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ بینات بینات وہ شئے جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورہ طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے اس کے لئے کسی اور اضافی دلیل کے ضرورت نہیں کہ سورہ موجود ہے وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو بینات سے مراد موجزے بھی ہیں اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہیش ہے دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لئے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بزواری کتاب پڑھ لیا کریں خط میں قرآن ہو گیا اللہ اللہ دعا باغ لی چھٹی قائم کرو اس کو مِن مِزانِ عدل نصب کرو ہر ایک کو وہی طل کر دلے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے جو اس کے ذمہ واجب ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی ہے اس کے دن کے لئے اچھی طرح سننی جیے میری بات قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو پر دفاع کرو دیگے لگا نگاہ چکہ نہیںگür وہ نہیں کرتے آپ لستم علی شئیم حتی تقیم التوراة والنجیل وما انزل علیکم ربیکون اب قانون خداولدی تو بدلتا نہیں ہے نفر او پرسن 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 نفر او نیشن پر نیشن نفر او محمد او محمد او محمد اٹل ہے سنت اللہ تو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ میں جب تک کہ تم قرآن کو خائد دی پڑھ لو اور اس کے قرآن کے مقابلے منقل کرالو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کرلو کوئی حیثیت نہیں قائم کرو اس قرآن کو اس کے نظام کو اس کے قانون کو جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد تمہیں ہر قبی میرے نزلیق ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرنے اور ہر ضعیف قبی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلالت ہو سورہ شورہ میں حضور سے کہلوایا گیا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابیر عدل قائم کروں میں وعیز بن کر نہیں آئے میں بدمت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے بدمت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے تیاری کا مرحلہ وہ میں ابھی بعد میں بیان کر دوں گا لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدمت کے بھکشو یہ بدباش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت دھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کبر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روز کا آٹے اس لئے حضور نے فرمایا قاد الفقر والیقونہ تفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو قفل تک پہنچا جاتا ہے عدل قائل کرو تو دیکھئے یہ آیت انتہائی گمبیر آیت قرآن مجید کی سورہ حدید جس طرح وہ آیت متاؤل غور ہوا نہیں جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے اَعْلَمُ وَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاقْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْعَوْلَادِ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لَقَدْ أَسْلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَعَوُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ مِلْقِسْتِ مِنَاوْا پِرْبِيَرْ فَرْدِي شَوْقِ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر قریہ طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ زاری موقع سر کو بھی کرو کچھ لو ان کے سر وَانْزَلْنَا الْحَدِیدِ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے وَانْزَلْنَا الْحَدِیدِ ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے لوہا بھی اتارا ہے فِيْهِ بَاسُمْ شَدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ لِلْنَّاس لوگوں کے لئے کچھ اور منفاتیں بھی ہیں کوئی تواپرات چمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے لیکن اصلاً یہ اصلاح کے لئے وَانْزَلْنَا الْحَدِیدِ اسی تو صورہ حدید کا نام حدید ہے فِيْهِ بَاسُمْ شَدید وَمَنَافِعُ لِلْنَّاس اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود ان اللہ قوی عزیز ویسے اللہ قوی ہے عزیز آنِ واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے آنِ واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے لگ دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کس کا کیا مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لئے کیسی کیسی قربانیاں جھلیے کیے ہیں ترک دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہیں نتیجہ خیز ہیں خیر کو وجود میں لانے کے لئے ہیں لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت مصرم بن عمر رضی اللہ تعالی آیام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیریس سے موتی لال نہرو کا بیٹا اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ باعث رائے کی پہلی کار آئی ہے اندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے اس کا بیٹا اس کے کپڑے پیریس سے سل کر آتے تھے موسیٰ بن عمر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محب اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصطب گزر آئے یہاں سے ایمان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ فوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سر بڑا وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزمایا پھر آخری وار اس نے آزمایا یہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے نکل جاؤں گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جسے سورہ صافات میں آتا ہے انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آنکھ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حلن ہو جائے گا یہ توہید وعید سب ہوا ہو جائے گی لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا حدش نمبود میں عقل ہے مہوے تماشائے لبے ماما اس نے تو یہ دھنکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصرم کو نازو نام بے پلا ہوا انسان اس نے کہہ دیا یا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں اتارو انسان مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے مادرزاد پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرآن فال بنا بے من دیوانا زدند کہ بگ اے بیعت اقبع اولا ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصرم وہ مصرم وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے جا المقری وہ آرہا پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد لاکر حضور کی جھولی میں ڈال دی یہ مصرم ہیں شہادت ہوئی ہے غزوہ مدر میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما سامنے سے حضرت مصرم گذرے ایک پھٹا ہوا سکمبل جسم کے گردہ پیٹا ہوا حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے آس کو جا تاب کو جا یہ دیوانا جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا ہے قضوہ اعہد میں آنم ان کے ہاتھ میں ہے جس ہاتھ میں آنم ہے باہر پڑا کٹ گیا دوسرے سے پکنا اس کو بھی کٹ گیا پھر دونوں بچ گئے تھے حصے ان سے سوالا پھر شہید ہو گئے جسم پر صرف ایک چادر تھی اوپر سے جسم لنگا تھا صرف سطر کے لئے چادر دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفل جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شاہد کیوں حضور سے کہا گیا کہ حضور موسم کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھامتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھامتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو چادر سے ڈھام دو اور پیروں پر از خرق گھاس لاکر ڈھامتے ہیں یہ آخری لباس مسئلہ ہوا ہے یہ ترکے نکیاں ہیں ترکے دنیا بائی مانا مصمت عمل کے لئے جہاد کے لئے قتال کے لئے اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لئے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا کم کرنا کم سے کم تر کرتے چلے جانا اور زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لئے یہ ہے در حقیقت کہ جو ترکے دنیا ہے پروفاؤنڈ نتیجہ خیز ظلم کے استعصال کے لئے حق کا مول بالا کرنے کے لئے عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لئے یہ جد و جہد کی جائے یہ ہے مصمت نتیجہ جس کی طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترکے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر ہمارے ہاں بھی وہ خانقہی نظام آیا اگرچہ اس درجے نہیں آیا یہ واقعہ ہے کرسٹین منسٹسزن نے جس طرح کی شکل اختیار کی تھی وہ ہمارے ہاں نہیں آیا اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکل ہے لیکن آیا ضرور ہے وہ چیزیں وہ راقبے ہیں ذکر ہیں اشغال ہیں پھر یہ کہ اس کے لیے یہ لطائف ہیں یہاں حضور نے نہیں سکھایا کہ پانچ لطائف ہیں چھے لطائف ہیں ہر ایک کی کوئی روشنی انہدا ہے کوئی نیلی ہے کوئی پیلی ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے آکرٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقت ہے لیکن ہمیں اسے روپ دیا ہے یہ چیزیں ہمارے ہاں کیوں آئی ہیں یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصویف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے نہیں یہ بات نہیں پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا دیکھئے اصل جو صلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو تصویف محمدی تھا وہ تو یہ تھا جہاد دعوت جہاد دین کا غلبہ تن مندل لگا دو اسی مطر کے دنیا بھی آگئے اس لئے فرمائے لا رہباریت افر اسلام اللہ جہاد افی سبیل اللہ اسلام کی رہباریت یہ جہاد افی سبیل اللہ ہے آخر نفذتیں چھوڑنے پڑتی ہیں نا گروں کی آسائیشیں چھوڑیں گے تب ہی تو جائیں گے مجھان میں آئیں گے اس حوالے سے جب خلافت راشتہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا تین چار ایٹمٹس ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے شہید ہو گئے دنیا بھی ایک بار سے نہ کام ہو گئے عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی سستین نہیں کر سکے وہ بھی شہید نہ دیئے گئے پھر حضرت زید آئے پھر نفس زکیہ آئے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے یہ تو ہے اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے جب حکومت کچھ چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو اب جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گئے ہے تو مسلمان نہ کلمہ گو ہیں چاہے خود فاصل کو فاجر بھی ہوں لیکن نافذ تو شریعت کے حکام کر رہے اس حوالے سے ہاتھ بند گئے اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تذکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ یہ سمجھئے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو اگائیں تو چھت تک تو وہ جائے گا لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھار تو نہیں سکتا وہ پھر مڑ جائے گا یہ دیفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو کچھ تذکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہے وہ بھی شامل ہو رہے ہیں ہندوستانی جو تصور کے مختلف یہاں پر معاملات تھے اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹرونک وہ نظریات آتا گی لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ دیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی اگرچہ وہ عثمانی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ عمرہم شورہ بینہم مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا نہیں وہ ایک واروسی نظام چل پڑا ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کے پشت پناہ بن جائی ایک نظام چل رہا ہے لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا قاضی تھے مفتی تھے فیصلی بہین ہو رہے تھے آج یہ ہے کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں اور نمبر دو آج انسان کا جو سوشل کانشیسنس ہے اجتماعی شعور وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ باغی ہے حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالی اب باغی جو ہے واجب القتل ہے اس لیے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی اس وقت میں یہ کانسپٹ تھا ہی نہیں کہ سٹیٹ علیدہ شہ ہے گورنمنٹ علیدہ شہ ہے وی اگنس دی گورنمنٹ آج تصور جو ہے بالکل کلیر کٹ ہو گیا ہے ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے حکومت پاکستان کے نہیں حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے بشرتے کی ایجیٹیشن پیس فول ہو توڑ پھوڑ نہ ہو کسی کے جان اور مال اور پراپریٹی کو وہ نقصان نہ پہنچا جائے خود مرنے کو تیار ہو جائے گولیاں چلیں جیلوں میں جائیں ایجیٹیٹ کریں اگر جیلیں بھر جائیں گی اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی جیسے کہ مٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا جبکہ اس نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن جب برگیریر محمد ایش صاحب گوندل پھر تین اور آگے برگیریر ان کے ساتھ مل گئے اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم مولیاں برسائیں گے دیارہ ورکی تھے کن جلیاں والا باغ میں اگر پانچ ہزار بڑ گئے یا جتنے بھی مرے تھے جنرل ڈائر کو کہای کا دکھ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے ہندوستانی تھے یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہیں پاکستانی ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بھٹی جا جو ہے اس موق کے اندر موجود ہے سامنے یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے الیکشن کا پروسس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یا سمجھتے رہے ہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا چہرے بدل جائیں گے ہاتھ بدل جائیں گے اس لیے کہ جو بھی پولیٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم ہے بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہ ہی ریفلیکٹ کرے گا جاگیدار ہے تو اسی فیضہ جاگیدار ہی بیٹھے ہوں گے آپ کے نیشنل سمجھے ہیں تو وہ زمیداری اور جاگیداری جو ہے اس کو ختم ہونے دے گے ایجیٹیشن کا راستہ ہے لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے اپنی معاشر کو پاک کر چکے ہوں اپنی معاشرت کو درست کر چکے یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہے ہیں باہر نہ نکلے دین کا نام نہ لیں وہ دین کو بدنام کریں گے یہ مرحلہ تیہ کر لیں اور پھر ایک بنیان مرسوس بن کر نہیں ان المنکر بل ید جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے تبلیغ ہے خوش آمد ہے ولتکم منکم امت من یدعوینا ان الخیر و یا مرور بالمعروف و یا نحوڑا علمنکر و اولائکہم المفلحون یہ سب زبان سے ہوگا حادثے نہیں جب طاقت کافی ہوگی تو ہم حادثے ہوگا اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے اب یہ بینک نہیں چلیں گے گھراؤ کریں گے نہیں چلنے دیں گے یہ اخبارات میں جو فہاشی کے سمجھئے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے پکٹنگ ہو جائے گی کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھراؤ کیا گیا تھا ایم کی ایم کی طرح سے اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح شاہر نہیں کر رہا ہے جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف ساکھ کچھ ہیٹ بھی آتی تھی تو پہلے صفحے میں لکھا ہوتا گیا لیکن کریں نا میدان میں آئے گا یہ ہے اصل میں وہ تصمف جو اب بلکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا وہ تصمف تھا وہ ترک دنیا مالی ولی الدنیا انما مسلی کراک ابن استضاللہ تحت شجر تین سمراہ پتر کہا اس کے زمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی میں آیت نمبر چوبیس آپ کو سنا فرمایا قل انکان آباؤکم وَعَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُوْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ لِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَفْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندانہ ہو جائے اور وہ بلڈنگیں وہ ہویلیاں وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں وہاں چاہو سے بنائی ہیں دیکوریٹ کی ہیں دیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لاکر ٹرائنگ روم میں رکھیں اگر یہ آش چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربسو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ بیٹھو حتی یاتی اللہ بعمری یہاں کرتے اللہ اپنے فیصلہ سنا لے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے یہ ہے ترکے دنیا یہ ساری محبتیں جو ہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا یہ مانو دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند بتانے وہموں کو ما لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی ترین چیزیں لے لی وہ مال جو تم نے جمع کی ہے ایسیس تمہارے وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے اور وہ تمہاری بلدگیں ہمیلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں مال و اسباب دنیا اور رشتہ و پیبند پانچ گنوا دیئے باپ بیٹا بھائی زوج یا زوجہ اور رشتہ دار اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفعہ فتر اب بس گو ان ویٹ یہاں تک کہنا اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے یہ فاسق جو ہیں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قائدہ ہی نہیں ہدایت اس کو دیتا ہے جو تعلیم ہدایت ہو تو بتاؤ الگرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے اس راستے سے دعوت دین اور اقامت دین کے جلدو جہر سے اگر یہ ہے تو یہ بتاؤ الگرور ہے دھوکہ ہے فرید اگر یہ نہیں ہے اس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو دنیا بردنے کی چیز ہے استعمال کرو دنیا ہی تو کھیتی ہے یہی محبت کرو گے اسی دنیا میں کوشش کرو گے جہاد کرو گے اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کٹنی ہے جا کر قیامت میں یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے میں آپ حضرات کا بہت منون ہوں آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو صحیح ہے حق ہے اس کے لئے دنوں کو کھولیں صرف ذہنوں کو نہیں دنوں کو کھولتے ہیں اس لئے کہ دل کھولیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی وہاں منظور دومانی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا بڑا پیارا جملہ کہ اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہوتا ہے دماغ تو کرائے کا وکیل ہے دلیلیں فراغ کر دیتا ہے دل نے ادھر کا فیصلہ کیا دماغ دے اسی کے لئے دلیلیں دے لی دل ادھر جانا چاہتا ہے دماغ اس کے لئے دلیلیں دے لی وکیل وہی ہے مدعی نے کر لیا تو اس کی حق میں دلائی کے امبار ہیں اور اگر اسی مقدمے میں کئی مدعی لینے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کی حق میں دلائی تو اللہ تعالی دلوں کو کھولے اور اس مطاع الحرور کے پھندوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور اصل مطلوب و مقصور زندگی آخرت کی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قول حضا وستغفر اللہ دی ودکم ولسائی المسلمین والمسلمات موسیقی موسیقی